یہ ہے جی این اے تریپن کی یہ نشست راجہ کمر الاسلام پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے اور بہتر ازاچ ہے ووٹ لے کر وہ کامیاب قرار پائے ہیں ان کے مددے مقابل آزاد امیدوار چودری نسار علی چوالیس ہزار بہتر ووٹ لے کر ناکام قرار پائے چودری نسار علی ناکام ہو گئے اور عظیم یہاں پر انڈیپینڈنٹ کھیل رہے تھے لیکن ناکام ہو چکے ہیں اور راولپنڈی این اے تریپن کا یہ نتیجہ ہے جو آپ تک پہنچایا جا رہا ہے اور یہاں پر پی ایم ایل این کی کینڈیڈٹ جو ہیں قوم اسمبلی سے کامیابی حاصل کی ہے انہوں نے بہتر ہزار چھے ووٹ حاصل کیے جبکہ چودری نسار علی نے چوالیس ہزار ووٹ حاصل کیے ہیں اگلا حلقہ این اے دو سوات سے امجد علی خان یہاں پر کامیاب ہوئے ہیں جبکہ امیر مقام جو کہ پی ایم ایل این کے ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں امجد علی خان بطورہ زاد امیدوار اٹھاسی ہزار نو سو اٹیس ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے مدد مقابل پی ایم ایل این کے رہنمہ امیر مقام سین تیس ہزار سات سو چو سٹھ ووٹ لے کر ناکام ہو چکے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جانے کا سلسلہ جاری ہے قوم اسمبلی سوات این اے دو کا نتیجہ سنو نیوز کے ٹی وی سکرین پر امجد علی خان اٹھاسی ہزار نو سو اٹیس ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں تو جس جس طریقے سے نتائج موصول ہو رہے ہیں ہم اپنے ویویس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بلکل نصیر الدین صاحب آپ کنٹینیو کریں پلیز ایک اور نتیجہ آج جو کہا جی نصیر الدین صاحب قدقلامی کے لیے معذر جی اٹک پی پی تین کا یہ نتیجہ ہے سید اجاز حسین بخاری کامیاب ہو چکے ہیں ازاد امیدوار چھتیس ہزار آٹھ سو ستانوے ووٹس انہوں نے لیے ان کے مدے مقابل پی ایم ایل این کے حمید اکبر ناکام ہو گئے ہیں اکتیس ہزار آٹھ سو ستاون ووٹ کو حاصل کر سکے ایک سو ستتر پولنگ سیشن کے نتائج موصول ہوئے ہیں راول پندی سے آپ کو بتائیں یہ ہلکہ پی پی نائن ہے شوقت راجہ یہاں پر کامیاب ہوئے ہیں مسلم لگ نون کے کیری ڈیٹ ہے پچاس ہزار پانسو ساٹھ ووٹ حاصل کیے چوہدری سرفراز احمد خان یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار جو کہ ناکام رہے تینتالیس ہزار پانسو اٹھائیس ووٹ انہوں نے حاصل کیے تمام پولنگ سیشن کے ریزلٹس آ رہے ہیں پنجاب اسمدی آٹھار پٹک پی پی پانچ کا یہ نتیجہ ملک اعتبار خان پی ایم ایل این کے یہ کینڈیڈے چھالیس ہزار چھہ سو پینسٹھ ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے مدد مقابل آزاد امیدوار ملک جمشید الالطاف جو کہ تینتالیس ہزار چھہ سو بیس ووٹ لے سکے لیکن وہ یہ نشست ہار گئے اور اگلا نتیجہ گجرہ والا پی پی اٹھ سٹھ کا محمد ارکم خان جو کہ تینتالیس ہزار چھہ سو پندرہ ووٹ لینے میں کامیاب رہے بطور آزاد امیدوار یہ نشست انہوں نے اپنے نام کی ہے ان کے مدد مقابل پی ایم ایل این کے چودری محمد اکبال چالیس ہزار تین سو گیارہ ووٹ لے کر ناکام قرار پائے ہیں غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے تیمور علی لالی چنیوٹ چورانوے کا یہ حل کا بطور آزاد امیدوار سینٹالیس ہزار آٹ سو اناسی ووٹ لینے میں کامیاب ٹھہرے انتیاز احمد لالی ان کے مدد مقابل آزاد امیدوار سینٹالیس ہزار اسی ووٹ لیے انہوں نے لیکن وہ یہ نشست ہار گئے تو یہاں پر لیڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد امیدوار لے گئے راولپنڈی پی پی الیون امران الیاس چوہدری ستائیس ہزار چھہ سو ستاون ووٹ لے کر کامیاب پائے اور یہ مسلم لگ نون کی کینڈیڈیٹ ہے جبکہ انہوں نے ہرایا ہے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کو چوہدری نظیر جنہوں نے سولہ ہزار پانچ سو چورانوے ووٹ حاصل کیے ہیں کامیابی حاصل کی ہے امران الیاس چوہدری نے جو کہ مسلم لگ نون کے کینڈیڈیٹ ہے